اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمفسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد لیزائی پروردگار اور ناہد البلاغہ کے امان سے ہمارا یہ سیشن جاری ہے گزشتہ دروس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے الطاف میں سے اس کے کرم میں سے ایک کرم اس کا یہ ہے فارسی میں ایک بیمولہ کہتے ہیں کہ خدا بہانمی جوائیت بہانمی جوائیت اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے قیمتیں تعلی کرتا بلکہ وہ بہانیں تلاش کرتا ہے یعنی وہ یہ فرماتا ہے کہ کوئی راہ میں اپنے بندے کو دوں وہ بندوں میرے قریب ہو جائے یا اس کو اگر ہم یوں کہیں اپنے اس موضوع کے حوالے سے کہ اس کی مرضیوں کے حصول کے لیے کوئی کاموں کے اور اعمال کے پہاڑ نہیں چاہیں بلکہ خلوص کے ساتھ اگر کوئی قطرہ بھی انجام دیتا ہے تو وہ اللہ اس پہ راضی دیتا ہے انسان کے اگر ذہن میں یہ ہو کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں تو تاریخ دوا ہے اور جیسے ہم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا جناب امیر المؤمنین کو جس بنا پہ یہ سند رضایت ملی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَا عَمَرَضَاتِ اللَّهِ تو یہ رضایت کا حصول شبِ حجرت تھا کوئی بہت بڑا محاذ تو نہیں تھا جناب امیر اللہ علیہ السلام نے جو تیع کیا ہو یہ ایک عرف عام میں اس کو سونا کہا جاتا ہے لیٹ جانا کہا جاتا ہے جس سے امام نے رضایت پروردگار خرید لی بہرحال یہ چیز ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر ایک چیز ذہن میں ہو اور وہ ہے خلوص البتہ یہ خلوص ہی ایک قیمتی ترین چیز ہے اور یہ خلوص ہی بہت مشکل ترین چیز ہے دیکھئے جو چیز جتنی بھی قیمتی ہوتی ہے اتنی بھی مشکل ہوتی ہے سب سے بڑی قیمت جو ہیں وہ یہاں خلوص کی ہے لیکن سب سے مشکل یہی خلوص ہے اس حد تک خلوص کے انسان جو ہیں وہ بعض اوقات کام انجام دیتے ہوئے میں نے جیسے بعض بزرگان کا یہ جملہ بارہارز کیا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو کہنے میں اگر اس کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بندہ مجھ سے یہ خوش ہو جائے اب یہ خوشی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہی اس کے خلوص کو پامال کر دیتا ہے لہٰذا رضا پروردگار جو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم نے کونسی راہیں ہمیں بتلائی آج کا جو سیشن ہم شروع کر رہے ہیں وہ ناجل بلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو ستائیس سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مختصر سا خطبہ ہے اور اس خطبے میں جناب عمیر علیہ السلام نے اوزان اور پیمانوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے آخر میں جناب عمام فرماتا ہے اب بہرحال میں پورا جملہ جو ہے وہ کیا پیرا گراف نہیں ترجمہ کرنا جو ہمارا مورد نظر اور موضوع سے متعلق جملہ ہے وہ یہ ہے ابی عمیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی بڑا سخت جملہ ہے اللہ کو دھوکہ دے اور بغیر اس کی اطاعت کہ اس کی رضا مندیاں حاصل نہیں ہو سکتی ان دو جملوں میں سے بھی ہمارا مورد نظر اور موضوع بحث وہ دوسرا جملہ ہے اللہ کی مرضیاں اگر کسی کو خریدنی ہیں اللہ کی رضا مندیاں اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو جناب عمیر علیہ السلام اس حصے میں فرماتے ہیں اس کی ایک راہ ہے اور وہ راہ ہے اطاعت پروردگار تو آج کا موضوع اگر ہم اس کے ابتداء یوں کریں کہ اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرنے کے لیے جناب عمیر علیہ السلام نے جو واضح ترین رہبت لائی ہے وہ ہے اطاعت تو اگر ہم اس کو اطاعت کے موضوع کو لیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے یا اس کو یوں کہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضیوں کے حصول کی راہیں کہاں سے تیہ کرنی ہیں اور کہاں سے گزر کے ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو اس کی راہ کا نام جو ہے وہ اطاعت ہے بحث پھر یہاں آتی ہے کہ اطاعت کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اطاعت کے ذریعے سے مرضی خدا حاصل ہوتی ہے تو اطاعت کیا ہے بڑا یہ دلچسپ موضوع ہے کہ اطاعت کے دو قسمیں ہیں اور ایک آسان ہے ایک مشکل ہے ایک اطاعت ہے وہ حکم دیتا ہے اس کو بجالاؤ وہ روکتا ہے اس سے رک جاؤ یہ ہے اطاعت کا ایک پہلو یعنی اس کے حکم کی پیروی کرنا اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے کسی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے آپ کسی کے پیچھے چلتے رہیں تو یہ اس کی اطاعت ہوگی قرآن مجید میں احکام الہیہ بھی بیان ہوئے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے واضح الفاظ میں اور بار بار مختلف الفاظ میں یہ فرمایا ہے مثلا مشہور آیت ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر 59 اتی اللہ واتی الرسول وعلی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور علی الامر کی اطاعت کرو اب یہاں جناب ابن اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تُنَا لُمَرَضَاتُهُ إِلَّا بِطَعْتِهِ اللہ کی مرضیاں حاصل نہیں ہوتی مگر اللہ کی اطاعت سے اب یہاں یہ آیت سورہ نیسا کی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور علی الامر کی اطاعت کرو اب اگر قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جناب ابن اللہ علیہ السلام کے جملے کو بطور تفصیر اس آیت کے لئے لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرضی پروردگار اطاعت سے حاصل ہوتی ہے اطاعت کیا ہے اطاعت پروردگار اطاعت رسول اطاعت قلع الامر یہ مل کے ایک چیز بنتی ہے جس کا نام ہے اطاعت اب ہم اطاعت کی تفصیل میں نہیں جاتے البتہ یہ ذہن میں رکھئے کہ اطاعت جب ہم یہ کہتے ہیں پیروی جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے پولو کرنا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم دیکھ تو سکتے نہیں ہیں بلکہ اب اس حد تک بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ڈائریکٹ سن بھی نہیں سکتے ہیں اور ہم کسی کے ذریعے سے اس کی بات سنتے ہیں اسی طریقے پہ ہم جب نہیں دیکھ سکتے تو ہم اس کو پیچھے چونکہ وہ تو وجود جسم نہیں رکھتا ہم اس کے پیچھے تو نہیں چل سکتے لہذا جس طریقے پہ ڈائریکٹ اس کو نہیں سن سکتے اس طریقے پہ ڈائریکٹ اس کے پیچھے نہیں چل سکتے لہذا اس نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی بات کو سنتے ہیں یا جن کے پیچھے چال کے ہم حقیقت میں وہ اللہ کے اطاعت اور اللہ کی پیروی کہلواتی ہے تو یہاں وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مرضیوں کا ذریعہ بنایا ہے ہم ان کی حکم کی اطاعت کریں گے یہ حقیقت میں اللہ کے حکم کی اطاعت ہوگی ہم ان کی پیروی کریں گے یہ حقیقت میں اللہ کی پیروی ہوگی اور اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی محبت اگر چاہتے ہیں جیسے اس کی مرضی چاہتے ہیں تو یہ پیروی ہوگی اگر اس کی محبت چاہتے ہیں تو بھی یہ محبت بھی اس کی انہی کے پیروی کے ذریعے سے ہوگی اور یہ مشہور آیت میں وہ سورہ آل امران کی آیت ہے جہاں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ یہ عجیب آیت ہے اور بارہا اس کا تذکرہ ہو چکا ہے اللہ کی مرضیاں چاہیے تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہوگا جو اللہ جس سے خفا ہو اور یہی دوسرے معنی میں ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے اس کو آپ چاہیں گے تو یہی اللہ کی رضاوں کے اصول کا ذریعہ ہوگا اور اللہ کی چاہت یا اللہ کی محبت اگر حاصل ہوتی ہے تو وہی اسی اطاعت اور اسی اتباب ہیں تو پلٹ کے آتے ہیں خطبہ نمبر ایک سو ستائیس کے اس جملے کی طرف جہاں جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں کہ مرضی پروردگار اگر حاصل ہوگی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کے ذریعے سے اب اس کی اطاعت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے لئے اگر ہم جائیں خطبہ نمبر ایک سو بینتالیس پہ تو خطبہ ایک سو بینتالیس میں آپ اگر پہلا جملہ اس خطبے کا دیکھئے تو جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں اب یہاں تین دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت کا جنابی عمیلہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر اکرم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ کے بندوں کو محکم و واضح قرآن کے ذریعے سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں یہ بڑا تفصیلی موضوع اور بڑا ہی مہم موضوع ہے جب بحث ہی ہوتی ہے کہ جنابی عمیلہ السلام نے مقصد بے عصد کیا بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر اکرم کو کیوں مبوض فرمایا کیوں رسول بنا کے بھیجا خود قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جیسے میں سن سورہ جمعہ کی آیت آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں فلسوہ بے عصد یا پیغمبر اکرم کی آمد کا سبب کیا تھا یہاں جنابی عمیلہ السلام نے سبب دو بیان کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو مبعوض کیا ہے رسالت دے کے بھیجا ہے دو چیزیں پیغمبر اکرم کا پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دشمنوں یعنی اس میں بتوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں ویڈا دلچسپ سطح رہی ہے عبادہو من عبادت الاوسان الہ عبادت تین دفعہ لفظ جو ہے وہ لفظ عباد استعمال ہوا ہے عبادہو اب یہ اللہ کے کرم کا عجیب نمونہ ہے اب یہ آپ حضرات کے سامنے عربی تو نہیں ہے ترجمہ میں درہا اپنے عداز کا ترجمہ ہے عربی کے لفظ یہ ہیں لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ تاکہ اللہ کے بندوں کو نکالے وہ پیغمبر اکرم من عبادت الاوسان بطوں کی عبادت سے الہ عبادت ہی اللہ کی عبادت کی طرف اب یہ وہ ان بندوں کا تذکرہ ہے جو بندے اللہ کی دشمنوں یا بطوں کی پوجہ میں مشبول ہیں یہاں شیطان دکھا ہوئے شیطان کی بندوں کو پسرشن کی طرف اور شیطان کی عطاعت سے اللہ کی عطاعت کے طرف نہیں پہلا جملہ جو ہے وہ اس پہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ بطوں کی پرستش عبادت جو ہے وہ پرستش بطوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف لے آئے ہیں اور وہ جو ہیں اس کے بندوں کو عبادہو اس کے بندوں کو دوسری دفعہ ہے بطوں کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف تو یہ مفہوم یہ بنے گا لیکن میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی بے صد کا مقصد کیا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دشمن یعنی بطوں کی پوجہ سے اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے ہیں اب یہاں جو عبادی علیہ السلام نے بھی وہی روش جو قرآن مجید کی ہے قرآن مجید کہتا ہے یا عبادی اللہذین اسرفوا علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں استعمال کی ایک تو ہے اسراف یعنی اپنے نفس سے زیادتی کرنے والے اور لیکن یعنی گناہ کرنے والے اب گناہ کرنے والوں کو گناہگار بعد میں کہا ہے اور ان کو جگایا بعد میں ہے لیکن پہلے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کہتا ہے یا عبادی اللہذین اے میرے وہ بندے یعنی جو بندگی کو گھوٹ چکے ہیں ان بندوں کو بندگی یاد دلانے کیلئے لفظ اللہ نے عبادی استعمال کیا ہے تو یہ خود اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا ایک بہترین محبت بھرا انداز ہے اور ہم بھی یہی سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو جھڑکی دے کے جو ہیں وہ اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا بلکہ پیار کے انداز سے وہ اپنی طرف بلاتا ہے یا عبادی اللہذین یہاں بھی جناب عمیلہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر اکرم جیسے ایک اپنے محبوب کو بھیجا کیوں لیو خرجہ عبادہ ہو تاکہ اللہ کے بندوں کو نکال لیں یہاں بھی جناب عمیلہ السلام نے بہی بندے اللہ کی ہیں اس کو مانے یا نہ مانے بندے اللہ کے ہیں اور پھر دمی نے کام یہ کرنا ہے کہ وہ بندگی کو بھول چکے ہیں اللہ کے بجائے کسی اور کی بندگی کی طرف چلے گئے ہیں تو پیغمبر کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ان بندوں کو حقیقی بندگی کی طرف لے آئیں بہرحال ہمارے موضوع سے جو اطاعت کے عنوان سے کہ اللہ کی اطاعت سے اللہ کی مرضی حاصل ہوتی ہے اس کے لئے یہ دوسرا جملہ میں ابھی ہمیں علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا کام پیغمبر اکرم کا یہ تھا کہ لِيُخرِجَ عَبَادَهُ مِن طَعَتِ الشَّيْطَانِ الٰ تَعَتِهِ کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ایک تو دوسروں کی بندگی میں اور دوسروں کی پوجہ میں مشہول تھے اور پیغمبر کا پہلا کام یہ تھا کہ اس غلط بندگی سے نکالیں دوسرا کام یہ تھا کہ بندے شیطان کی اطاعت میں مشہول تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ شیطان کی اطاعت سے نکال کے رحمان کی اطاعت کی طرف لے جائیں تو اب پیغمبر اکرم نے کیا کام کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ اطاعت پروردگار کی طرف لے جانا اور اگر ہم اس کو کہیں کہ مرضی پروردگار خطبہ 127 کے حوالے سے کیسے ملتی ہے مرضی پروردگار اطاعت خدا سے ملتی ہے تو بھئی پیغمبر اکرم کا ایک مشن یہ تھا کہ وہ شیطان کی اطاعت سے شیطان کی پیروی سے نکال کے لے جائیں بندوں کو رحمان کی پیروی کی طرف اور اللہ کی پیروی کی طرف تاکہ پھر وہ اللہ کی پیروی کر کے اللہ کی مرضیاں حاصل کر سکیں اب یہاں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی آمد پر لوگ شیطان کی پیروی میں شیطان کی اطاعت میں مشہول تھے تو ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے مہاں فرمایا یا عبادی اللہ دینہ جمعیر المومنین بھی یہاں یہی فرماتے ہیں کہ وہ بھی شمار بندگانیں خدا میں سے ہوں گے یعنی اللہ کبھی ایسے نہیں ہے کہ کوئی کسی وقت اللہ کی بندگی چھوڑ دے تو وہ کہے کہ تو میرا بندہ ہی نہیں ہے یہ بڑا ایک دلچسپ بعض بزرگان جہاں وہ اس کو فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جنب موسیٰ نے عرض کیا پروردگار یہ فرعون تجھے کیسے خدا مانے تو نے دنیا کی ہر سہولت اس کو دی ہوئی ہے کوئی تھوڑا اس کو دکھ تکلیف دیتا تو تجھے مانتا تو جناب موسیٰ کو یہ جواب ملا کہ موسیٰ اس نے اگر اپنی بندگی چھوڑ دی ہے تو میں اپنی ربودیت تو نہیں چھوڑ سکتا وہ اپنا کام کر رہا ہے اور بعض اوقات اس میں جو وہ کتا ہی کر رہا ہے تو میں اپنے کام میں کتا ہی نہیں کرتا یعنی کوئی اس کو مانے یا نہ مانے وہ اس کو بندگی سکھارج نہیں کرتا اس لیے ایک دروازہ اس نے رکھا ہوا ہے تو وہاں کو جتنا بھی انسان بھاگے جتنا بھی انسان دور جائے بلکہ مجھے میں ان دنوں میں بارہا میں یہ جمعہ جناب امام میں زین العابدین اللہ السلام کا یہ ناکل کر چکا ہوں کہ ہم گناہگار ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں جناب امام فرماتے ہیں کہ وہ گناہگاروں کی پلٹ آنے کا منتظر رہتا ہے برعفت تو اپنی رہفت اور مہربانی سے دعا صحیحہ سجادیہ کیا نمبر مجھے یاد نہیں ہے کہ تو منتظر رہتا ہے بندے کے پلٹ آنے کا بندہ تجھے چھوڑ جاتا ہے بندہ تیرے گناہ کرتا ہے لیکن تو جو ہے وہ بندے کا منتظر رہتا ہے کتنا کریم اللہ ہے کہ وہ بندے کا منتظر رہتا ہے کہ وہ مرہ بندہ پلٹ آئے اور اس انداز سے اگر جناب موسیٰ کے واقعات جو کہ بہت سارے واقعات جناب موسیٰ سے ناکل ہوئے ہیں مثلا جناب موسیٰ جب کوہتور پہ جاتے ہیں اور جاتے ہوئے وہ بندہ کہتا ہے کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو کہ کوہتور پہ اللہ سے باتیں کرنے کہ میرا ایک پیغام اللہ کو دے دینا کہ میں تجھے اللہ نہیں مانتا یہ ہے میں تجھے نہیں مانتا جناب موسیٰ گئے اب اللہ کو کیا کہیں تیرا بندہ وہ کہہ رہا تھا میں تجھے نہیں مانتا جناب موسیٰ کو حیاء آئی کہ اس گستاخ کا جملہ کیسے اللہ کے دربار میں پیش کروں تو جب باتیں ساری ہوئیں جناب موسیٰ پلٹنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا موسیٰ وہ میرے بندے کہاں پیغام تو نے مجھے نہیں دیا پروردگار تجھے پتا تو ہے لیکن موسیٰ سے کہلوانا یہی چاہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہے مجھے یہ اگر یہ بھی کہہ بھیجے تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے اس کی بات دورانے سے یا آتی ہے تو جانتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا موسیٰ جا کے اس کو کہنا کہ مختلف الفاظ ہیں اور مختلف واقعات ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس نے چونکہ کہا تھا کہ میں تجھے نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب موسیٰ کے ذریعے سے یہ پیغام بجوایا کہ تیرے لیے شدت تیرے لیے عذاب یا تیرے لیے سختی یہ ہے کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ اس نے ساتھ یہ کہا تھا میں تجھے نہیں مانتا لہٰذا تو جو عذاب دینا چاہتا ہے دے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تیرے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تیرے دل سے میری محبت نکر چکی ہے اب گویا یہ خود تو اس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی ان بندوں کو بھی جو ہیں وہ پیغام ان کے سننے کے لیے منتظر رہتا ہے بارہ رامہ جس چیز کو ناکل کر رہے تھے یہ دوسری چیز جو جناب پیغمبر اکرم کی آمند کا مقصد تھا وہ مقصد یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت سے رحمان کی اطاعت کی طرف لے جائیں لیکن اس کے لیے ایک تیسرا جملہ جو ہیں وہ قرآن سے متعلق بہت مہم جملہ ہے اور اس جملے کی تشریح کے لیے ایک اور خطبے کی طرف بھی آئیں گے وہ جملہ یہ ہے جناب احمیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے حق کے ساتھ تاکہ بندوں کو بتوں کی پوجہ سے نکالیں اور شیطان کی اطاعت سے نکالیں لیکن ان دو کاموں کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نسخہ بھی دیا ہے پیغمبر اکرم کو جناب احمیل علیہ السلام فرماتے ہیں بِقُرْآنِن وہ پیغمبر اکرم کا جو مشن ہے پیغمبر اکرم کا جو کام ہے کہ بندوں کو بتوں کی پوجہ سے اور شیطان کی اطاعت سے نکالنا ہے اس کا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود دے کے بھیجے محکم و واضح قرآن کے ذریعے سے یعنی یہ سارا کوئی جو ہے وہ ہوگا ذریعہ کیا ہوگا ذریعہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب اللہ کا قرآن جو محجزہ پیغمبر اکرم ہے اور اس میں پھر تفصیل ہے قرآن مجید کے لئے تاکہ قرآن کے ذریعے سے اللہ کے بندے اپنے اللہ کو بھولے ہوئے تھے وہ یاد کر لیں والے یکردو بھی بعد از جاہدو اور جب آپ نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا انکار کر چکے تھے تو قرآن کے ذریعے سے اس کا یقین حاصل کر سکیں اور یہ پھر سلسلہ قرآن مجید کے آگے چلتا ہے تو تیسری چیز جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اطاعت کس ذریعے سے ہوتی ہے اطاعت کا ایک ذریعہ جو ہیں بے قرآن پیغمبر اکرم نے اطاعت شیطان سے نکال کے اطاعت رحمان کی طرف وہ لے آئے قرآن کے ذریعے سے اب اطاعت کی طرف انسان آئے گا تو پھر وہ ایک مرحلہ ہے اللہ کی رضاوں کے اصول کا اب یہ تو ہے اللہ کی اطاعت اور ذریعہ ایک ہے پیغمبر اب ایک ذریعہ جناب امیر المؤمنین خود کو قرار دیتے ہیں یہ درہ باریک سا پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ناجو البلاغہ کے حوالے سے یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وہ اطاعت کی ذریعے سے لے جائے ان کو اللہ کی طرف اور اللہ کی رضایں ان کو ملیں جناب امیر المؤمنین نے اسی عنوان سے خود کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کہ آپ میری اطاعت کرو گے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت ہوگی اور اللہ کی اطاعت جائے ہیں وہ اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ کی مرضیاں ملیں گی اب اس کے لئے اگر آپ خطبہ نمبر ایک سو چون کو دیکھئے ہنڈرڈ ففٹی فور تو اس خطبہ ہنڈرڈ ففٹی فور میں جناب امیر اللہ علیہ السلام نے پہلے پہلے حصے میں بلکل خطبہ ہنڈرڈ ففٹی فور کے ابتدائی حصے میں بسرا والوں کو جناب امیر اللہ علیہ السلام خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فمن استطاع اندہ ذالک یعتقل نفسہ علی اللہ تعالی فلیفعل جو شخص ان ختنہ انگیزیوں کے وقت اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ٹھرائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے اب دیکھ یہ دو دفعہ لفظ جناب امیر اللہ علیہ السلام نے یہاں استعمال کیا ہے فَإِنْ أَتَعْتُمُونِ فَإِنِّي هَامِلُكُم پہلا جو ہے وہ جملہ یہ ہے فَمَنِسْتَطَاعِ اندہ ذالک یعقل دوسرا یہ ہے فَإِنْ أَتَعْتُمُونِ فَإِنِّي هَامِلُكُم انشاءاللہ علی سبیل الجنہ اگر تم میری اطاعت کروگے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا یہاں گو یا جناب امیر اللہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضیاں چونکہ جنہ تو جہاں وہ اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ کی رضا ملے اور یہاں جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ میری اطاعت کروگے تو حقیقت میں یہی اللہ کی اطاعت ہوگی اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے آپ کو جنت ملے گی یا لفظ دوسرے جو بدل کے اگر ترجمہ کیا جائے یہ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اگر میری اطاعت کروگے تو میں انشاءاللہ تو میں جنت کی راہ پر لگا دوں گا اور پھر جنت کے متعلق جملہ جنابی علیہ السلام میں فرمائے یامین جو جملہ ہے وہ ہے اطاعتمونی فین اطاعتمونی اگر آپ میری اطاعت کریں گے اب موضوع کہہ ہے کہ اطاعت پروردگار کے ذریعے سے مرضی پروردگار ملتی ہے لیکن مرضی پروردگار کے حصول سے پہلے اطاعت اور اطاعت خدا سے پہلے وہ ایک جملہ مقابل الدکت ہے کہ اطاعت کہاں سے شروع کریں گے اس لئے ہر دور میں امام کا ماننا اور امام کی اطاعت کرنا امام کی معرفت حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ اطاعت امام کی ذریعے سے اطاعت رسول حاصل ہوگی اور اطاعت رسول کے ذریعے سے اطاعت پروردگار حاصل ہوگی اور جب اطاعت پروردگار ہوگی تو پھر اللہ کی مرضیاں اور اللہ کی جنت بھی نصیب ہوگی تو یہاں جنابی عمی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ میری پیروی کریں گے تو یہاں امام کی پیروی بھی گویا مرضی خدا کا ایک حصہ ہے اس کو آپ موضوع سے یوں مرتبط کریں گے کہ امام کی اطاعت اللہ کی رضا کے حصول کا ایک لازمی ذریعہ ہے اور امام علیہ السلام نے امامت کا حق بھی یہی بیان کیا ہے آپ اگر اس سے بھی واضح انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نمائندے بنائے ہیں اور انہوں نمائندوں کی معرفت لازم قرار دی ہے یہاں خطبہ نمبر ایک سو خطبہ نمبر چونتیس تھرٹی فور اب یہ خطبہ ایک ربطہ دلچسپیزیں ہیں یہاں اس سفر میں یہاں ایک بزرگ سے افتگو ہو رہی تھی اور ان کا کوئی ایک ناجر بلاغہی پہ درست تھا تو جناب شیخ محسین علی نجفی صاحب کے ساتھ تو ان کا ایک مفسر سا درست ناجر بلاغہ پہ تو ایک بڑی ہی مہم چیز انہوں نے ڈسکس کیا اور انہوں نے پورا وہ درست اس پہ تھی آکے جناب امیر المومنین کتنے مظلوم ہیں اور ناجر بلاغہ میں یعنی جناب امیر علیہ السلام کی مظلومیت کا جو بیان ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت ہی انہوں نے جملہ مہم کہا یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام مظلوم تو اس وقت بھی تھے جب خود موجود تھے یعنی جناب امیر علیہ السلام اور انہوں نے یہ واقعہ ناجر کیا کہ جناب امیر علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ جناب سیدہ امام کے سامنے عرض کرتی ہیں کہ یا علی سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو جناب امیر علیہ السلام نے بی بی کو یہ جواب دیا کہ بی بی یہ تو اپنی جگہ پر حالت یہ ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے وہ معاقب اللہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اس کو جناب امیر علیہ السلام کی مظلومیت کے حوالے سے یہ بیان کر رہے تھے لیکن فرما رہے تھے آج اتنا ظلم علیہ پہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے شاید علیہ کی زندگی میں بھی اتنا ظلم نہ ہوگا اس لیے کہ جس مقصد اور جس مشن کے لیے علیہ نے اپنی جان تک قربان کر دی ہے اسی مشن کو علیہی کے نام سے پامال کیا جا رہا ہے امیر المامنین کی تعلیمات کیا تھی وہ بھلا دی گئی ہیں بلکہ وہی تعلیمات جو مصن علیہ علیہ السلام کا سب سے بڑا درس کیا تھا معلم توہید امام الموحدین یعنی اس حد تک اہل سنت بزرگان نے یہ لکھا ہے کہ اگر جناب امیر علیہ السلام کی تعلیمات نہ ہوتی تو ہمیں توہید ہی کا علم نہ ہوتا لیکن ابھی ذات جناب امیر علیہ السلام کو لے کے نام جناب امیر علیہ السلام کو لے کے اور جناب امیر علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کی جا رہی ہیں لہذا یہ جناب امیر علیہ السلام کے ایک بہت بڑی مظلومیت ہے البتہ اس سے پہلے ایک کافی تفصیلی جو ہیں وہ ایک قریبا کوئی ڈیڑھ سو صفات کا ایک مقالہ ہے علامہ علی نکی مرہوم کا بلکہ یہاں مجھے یادہ ہے آج یعنی جب ہم یہ درس ہو رہا ہے تو ہمارے پاکستان سے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت جناب اللہ عنہ سے صفتر حسین مرہوم کے آج برسی کا دن ہے یعنی تین دسمبر نائنٹین ایٹی نائن میں ان کی رہلت ہوتی ہے واقعاً اپنے دور کے ایک بہت عظیم شخصیت تھے پروردگار ان کو بری کے رحمت فرمائے اور یقیناً ان کے درجات بلاند ہیں اور بلاند فرمائے ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک ان کا یہ گردار تھا کہ کبھی اپنے نام کی پیچھے نہیں ہوتے تھے ایک کام پاکستان میں بالخصوص انہوں نے کیا اور یہاں برطانیہ میں بھی ان کی کوششتی امریکہ میں بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر مہم جگہ پر ایک شیعہ مدرسہ ہونا چاہیے اور اس پہ انہوں نے کام کیا یہاں مانچیسٹر بھی انہوں نے المنتظر ایک سلسلہ بنایا تھا اور باقی بھی پاکستان میں ہر مین مین شہر میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک دینی مدرسہ ہو الحمدللہ اس کی وجہ سے وہ بہت سارے مدارس جو ان کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی وہ چل رہے ہیں کچھ حالات جہاں وہ ایسے ہوئے کہ مدارس مثلا جگہیں تبدیل ہو گئیں یا یہ سلسلہ لیکن یہ ان کا طریقہ کار تھا اور ان کا ایک مشن تھا اور ایک چیز جو وہ کرتے تھے وہی کہتے تھے کہ میں خود کتاب لکھنے کے بجائے جن بزرگوں نے اور یہ بڑا دلچسپ ہے سلسلہ آج کل ہمارے کتاب کے دنیا میں وہ بہت سارے افراد ایسے آتے ہیں کہ جو کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا نہ اس کا ذکر کیا نہ اس کا ذکر کیا اپنی کتاب ہیں اب ہم مصنف ہیں اور ہم نے اتنی کتابیں لکھی ہیں میرے خیال میں اگر ہم میں بھول نہیں رہا تو کم از کم ساٹھ ستر کتابوں کا ترجمہ مولانا صدر حسین مرموم نے کیا یعنی اس وقت اردو میں جو تفسیر نمونہ ستائیس جلدوں میں پرنٹ ہو رہی ہے تو وہ ترجمہ مولانا صدر حسین مرموم کا ہے اور یہ آیت اللہ جعفر صبحانی کے ایک موضوعی تفسیر ہے وہ بھی بارہ تیرہ جلدوں میں ہے ظہرن اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ارشاد شیخ مفید کا ترجمہ اور شیخ عباس کمی کی بہت ساری کتابوں کا ترجمہ تو وہ فرماتے تھے جو بزرگوں نے محنت کی ہے اسی محنت کو اسی زبان میں ڈھال کے پیش کرنا یہ ہماری ایک خدمت ہے بہرحال پروردگار ان کو غریق الرحمت فرمائے بات کہاں سے آگئی تھی کہ علامہ علی نکی صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے اور اس مقالے کا نام انہوں نے میں گئی دیکھ رہا تھا وہ مقالہ میرے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو الائمہ کی تعلیمات یعنی ابو الائمہ وہاں انہوں نے جناب امیر المعمنین کو ابو الائمہ کہا ہے اگرچہ یہ لکف جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ زینہ تگر دیتا ہے تو وہ جناب ابو طالب کو دیتا ہے اس لئے کہ ٹھیک ہے جناب امیر اللہ علیہ السلام اگر ان کے گیارہ فرزند جو ہیں وہ امام ہیں تو ان کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ کہا جائے ابو الائمہ اور لاما نکر صاحب نے اس کا نام دیا ہے ابو الائمہ کی تعلیمات لیکن اگر یہ عنوان جو ہیں وہ جب بات جناب ابو طالب کیا ہے تو وہ اس نام کی اس نام کی اس سے بھی زیادہ مستحق ہیں اس لئے کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام اگر گیارہ اماموں کے باپ ہیں تو جناب ابو طالب جو ہیں وہ بارہ اماموں کے باپ ہیں تو بہرحال وہاں انہوں نے علامہ نکی صاحب مرہوم نے علامہ علی نکی نکر مرہوم نے ابو الائمہ کی تعلیمات میں زیادہ جو زور دیا ہے وہ زیادہ تو انہوں نے اصول دین پہ یعنی توحید پہ پھر عدالت الہیہ نبوت اور امامت کو انہوں نے پیش کیا ہے لہٰذا ہمیں یہ تعلیمات جو ہیں وہ اس انداز سے عام کرنی چاہیے کہ جس انداز سے جناب امیر المومنین چاہتے تھے اور وہ تعلیمات جو جناب امیر اللہ علیہ السلام کی مٹا دی گئی ہیں ان تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے بہرحال یہاں خطبہ نمبر چونتیس کی بات ہو رہی تھی کہ مرضی خدا کی خریداری کیلئے اطاعت پروردگار جہاں وہ ضروری ہے اور اطاعت پروردگار اطاعت پروردگار میں بھی آئے گی جیسے آیت میں آزکار چکا ہوں عطی اللہ اور اطاعت پیغمبر میں بھی آئے گی عطی الرسول اور اطاعت علی العمر میں بھی آئے گی اب خطبہ چونتیس کے آخری جملات کو اگر آپ دیکھئے بلکہ سب سے آخری جملات جہاں وہ انہیں ابی عمی اللہ علیہ السلام نے یہاں لفظ سے اطاعت استعمال کیا ہے امام فرماتے ہیں ایوہ الناس آخری پہلا گراف اگر آپ دیکھیں ایوہ الناس اِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا اے لوگو ایک تو میرا تم پر حق ہے وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقْقُن اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے فَأَمَّ حَقُقُمْ عَلَيَّ تمہارا مجھ پر حق یہ ہے کہ میں تمہاری خیرخواہی پیش نظر رکھوں فَنَّصِيحَتُ لَكُمْ وَتَوْفِي رُفَئِقُمْ عَلَيْكُمْ اور بیت المال سے تمہارا پورا پورا حصہ دوں وَتَعْلِيمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جہل نہ رہو وَتَعْدِيبُكُمْ اور تمہیں عدب سکھاؤں تمہیں تحذیب سکھاؤں جس پر تم عمل کرو وَأَمَّ حَقِّ عَلَيْكُمْ پہلے امام نے بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا حق ہے میرے ذمہ اور پھر امام فرماتے ہیں وَأَمَّ حَقِّ عَلَيْكُمْ اور میرا تم پر یہ حق ہے فَالْوَفَاءُ بِالْبَعَعَ جب بیعت کی ہے تو بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو وَالْنَصِيحَتُ فِي الْمَشْهَدِ اور فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی کرو وَالْعَجَابَةُ هِينَ عَدْوُكُمْ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو وَتَعَةُ هِينَ آمُرُكُمْ اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو اب یہ ہے وہ موضوع ہمارا کہ جناب عمیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ امام کا حق ہے آپ پر کہ میں جب آپ کو کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو یہاں لفظِ آمُرُكُمْ اَتِعُ اللَّهُ وَاتِعُ الرَّسُولَ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہاں میں ہم فرماتے ہیں تَعَةُ هِينَ آمُرُكُمْ میں علی جب آپ کو کسی چیز کا عمر کروں حکم دوں تو اب میرا حق یہ بنتا ہے کہ آپ میری اطاعت کریں اب ویا مرضی خدا کی خریداری کے لیے اطاعتِ امیر المحمنین بھی لازمی ہے اور آخری حصہ جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب امام کی حکم کو فالو کرنا ہے اب نحج البلاہ خود ایک بہترین ذریعہ ہے جس میں جناب عمیل علیہ السلام نے مختلف آکام جاری فرمائے ہیں اور ان حکام کی پیروی کر کے یہ اطاعتِ امام بھی ہوگی اطاعتِ امام اطاعتِ رسول اطاعتِ خدا ہوگی اور پھر اس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضائیں ہمیں نصیب ہوں گی ہم نے گزشتہ سیشن میں اشارہ کیا تھا اور جیسے آج کے سیشن میں بھی اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ بندوں کو شیطان کی اطاعت سے نکال کے رحمان کی اطاعت کی طرف لے آئیں اور اس کا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو بنایا ہے تو جناب امیل اللہ علیہ السلام بھی قرآن مجید کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور مرضی خدا کی خریداری کا اس کو ذریعہ قرار دیتے ہیں خط نمبر سکسٹی نائن یہ جا رہا تھا کہ اس پر تھوڑی گفتگو زیادہ ہوگی بہرحال آپ حضرات اس کو اگر پڑھ سکیں تو اس کو دیکھئے گا کہ جناب امیل اللہ علیہ السلام نے خط سکسٹی نائن میں عارس حمدانی کو زندگی کا اصول بتلایا ہے اور اس میں چالیس چیزیں جو ہیں وہ چالیس حکم اگر ان کو کہیں یا چالیس موعزیں کہیں یا چالیس انداز سے رہنمائی اور ہدایت کہیں تو ان پر عمل کر کے ہم جناب امیل اللہ علیہ السلام کی اطاعت گزار بن سکتے ہیں اور اسی طریقے پر خدا کی اطاعت اور مرضی خدا کے اصول کا ذریعہ بھی ہمیں مغیاب ہو سکتا ہے اس میں پہلی چیز جناب امیل اللہ علیہ السلام نے مہی کہی کہ ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ قرآن کے ذریعے سے شیطان کی اطاعت سے نکالیں یہاں حارس حمدانی کو قابت تمسک بھی حبل القرآن ونت سے کہ آپ بھی قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور قرآن ہی سے پندھو نصیحت حاصل کریں اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو اور پھر آگے جناب امیل اللہ علیہ السلام نے دوسری جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ عمومی اصول بیان فرمائے ہیں کہ آپ قرآن کے ذریعے سے ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اطاعت امام کی طرف لا سکتے ہیں مثلا ایک دو جملے آرز کر دوں امام فرماتے ہیں غصے کو ضبط کرو اختیار و اقتدار کے ہوتے ہوئے اف و درگزر سے کام لو غصے کے وقت بردباری اختیار کرو دولت و اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کرو تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ لجے گی یعنی یہ وہ پورا اصول ہے یہ چالیس ہدایات ہیں جن ہدایات پر عمل کر کے ہم اطاعت امام کے ذریعے سے اطاعت خدا لے سکتے ہیں اور اطاعت خدا ہوگی تو پھر وہی رضا خدا ہوگی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آج ہم اس سیشن میں یقیناً وہ نحج البلاغہ کی عنوان سے ہمارا یہ سیشن اور نحج البلاغہ میں آپ حباب جو مسلسل ایک تذکرہ ہوتا رہا آج ہم اس سیشن میں اس نئے نحج البلاغہ کے ساتھ حاضر ہیں اور یہ ہمارے کافی سالوں کی محنت جو ہیں اور ایک بہت گروپ کی محنت کے بعد یہ نحج البلاغہ جو ہیں وہ ہم نے مفتی جاو فسین مرحوم کی ترجمے کو بلکل جدید انداز سے جو ہیں وہ پرینٹ کرائے ہیں اور اب اردودان طب کے کے لیے نحج البلاغہ پڑھنا جو ہیں وہ اتنا آسان ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا آسان نہیں تھا تو ہم نے یہ بہرحال ایک خدمت جناب عمیر اللہ علیہ السلام میں حدیعے کے طور پر اور یہ کلام جناب عمیر اللہ علیہ السلام کو قوم تک پہنچانے کے لیے ایک کوشش کی ہے پروردگار اس کو قبول فرمائے اور ہم وزید تفصیل جو ہیں انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے آرز ہوگی یہ ہے ہمارا نحج البلاغہ بلاغہ آپ اس کو دیکھئے یہ پڑا ہے تو یہ تفصیل اس کی بہرحال موجود ہے مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کلام امام کو عام کرنے کی توفیق نصیق پر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وآلہ وآلہ وآلہ